ہلو ویلکم ٹو می چینل اگر آپ کے ادھر صبح ہے تو صبح خیر اگر آپ کے شام ہونے والی ہے تو شام بخیر اور صبح آپ خدا کرے آپ کی صبح بہت اچھی ہو اور اگر آپ سونے جا رہے ہیں تو آپ بہت اچھی نیند سوئیں شکریہ گزاروں اپنا قیمتی وقت نکال کے میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے پسند کرنے کے لیے میرے ساتھ اس جرنی میں جڑنے کے لیے اور ابھی تک جڑے رہنے کے لیے میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ جہا کہیں بھی ہیں آپ خوش ہیں اپنی خاندان کے ساتھ اچھے چھی یادیں بنا رہے ہیں اور آپ محفوظ ہیں سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ آپ محفوظ ہیں ہر قسم کے حالات سے آپ محفوظ ہیں یہ میں امید کرتی ہوں اور دعا بھی کرتی ہوں آپ نے بہت سنا ہوگا سولہ اور آٹھ کا ہنسہ انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ سکسٹین اور ایٹ کا آپ نے آکڑہ دیکھا ہوگا تو میں نے سوچا چلے آج آپ کو اس کے بارے میں بتاتے چلے اگر آپ نے میری ویڈیوز نہیں دیکھی یہ بیٹ لاؤس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سکسٹین ایٹ تو اگر آپ نے میری لمبی والی ویڈیو نہیں دیکھی تو یہ شورٹ ویڈیو بنانے جا رہی ہوں آپ کے لیے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت یہ ہے وہ ہے وزن کام کرنا ہے آپ میرے سے میرا خیال ہے اب اس بات میں سہمت ہوں گے میرے ساتھ کہ سب کو یہ وزن کام کرنے کا ہوتا ہے اور ہوتا ہے نہیں کوشش سب کرتے ہیں پر ہوتا نہیں ہے تو وہ آسان طریقہ جو ہے وہ نکالا گیا ہے سائنس میں سائنس دانوں نے نیوٹریشنس جو ہیں ڈاکٹرز جو ہیں نرسز جو ہیں میری طرح ملکے لوگوں نے یہ ایک طریقہ نکالا ہے جو تھوڑا سا آسان ہے آپ وزن اگر کام کرنا چاہیں تو اس سے آپ آسانی سے وزن کام کر سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سولہ سولہ بائی ایٹ اس کا مطلب یہ ہے سولہ بائی آٹھ مطلب اس کا 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 مطلب یہ ہے کہ آپ نے سولہ گھنٹے کچھ نہیں کھانا اور آٹھ گھنٹے میں آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں کچھ بھی کا مطلب اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ سیری پائے کھانے بیڑجے نان کھانے بیڑجے جو میں نہیں کھاتی مجھے پسند نان مجھے بہت پسند ہے یہ سیری پائے وغیرہ لیکن میں ایک مثال دے رہی ہوں کہ حلوہ میری طرح حلوہ کھانے شروع 8 گھنٹے میں 8 گھنٹے میں آپ کتنا کو کھا لیں گے 8 گھنٹے میں آپ دو ہی میل کھا سکیں گے ناشتہ کر لیں گے تو لنچ کر لیں گے اگر آپ ناشتہ ناشتہ تو ہمیشہ سکپ کنا چاہیے تاکہ وہ آپ کے 16 گھنٹے میں شامل ہو جائے مثال یہ ہے کہ اگر آپ نے 8 بجے کھانا کھایا ہے شام کو رات کو آپ نے میری ویڈیوز میں میں نپتا ہے اگر جب سورج نیچے چلا جاتا ہے سن ڈاؤن آپ کا مو بند ہو جانا چاہیے کھانا آپ کو نہیں کھانا چاہیے مزاقنی گھری صحیح کہہ رہی ہوں جب سورج نیچے چلا جائے تو آپ نے نہیں کھانا جب سورج اوپر آئے تو آپ نے کھانا ہے پر سورج اوپر تو پانچ بجے آجاتا ہے پانچ بجے تو نہیں آپ کھائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ دن دن میں آپ کھا سکتے ہیں کیونکہ اس میں مرچلتے پھرتے ہیں یہ وہ کرتے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ کھانا اچھے سے حازم ہو جاتا ہے تو جب نیچے چلا جاتا ہے سورج نیچے چلا جاتا ہے شام ہونے لگتی ہے رات ہونے لگتی ہے اس وقت کچھ نہیں کھانا چاہیے جسم کے اندرونے حصوں کو بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے پیٹ کو بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت نہیں کھانا چاہیے تو اس میں آپ گرین ٹی لے سکتے ہیں رات کو سونے سے پہلے سبز چائے وہ اچھی ہے سانے سے پہلے آپ سونے کے پہلے پے سکتے کسی قسم کا کاواہ پی سکتے چوٹا مٹا دیکھ trustworthy ہے موپولی موپلی بہت سستی ہے اچھ گیاں وہ آپ لے سکتے ہو weddings آپ نے lá خواہنا جب کھایا ہے comprendre جانات کو ڈیز سے موپولیendar گھنٹے کب بنتے ہیں اس کے دوران یہ نہیں ہے بلکل روزہ نہیں ہے اگر روزہ ہفتے میں کہتے ہیں دو دفعہ روزہ رکھنا تو بہت ضروری ہے یہ بہت اچھا ہے یہ آپ کو خدا کے قریب بھی کرے گا بہت ساری برائیاں سے بھی بچائے گا اور سب سے بڑھ کے آپ کا وزن کا جو پرابلم ہے وہ بھی سال ہو جے گا کہتے ہیں ہفتے میں دو دفعہ روزہ ضرور رکھنا چاہیے تو لیکن ابھی ہم روزہ کی بات نہیں کر رہی میں مذہب پر بات نہیں کر رہی میں سے آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ ج باکری کھانا کھایا ہے جتنے بجے بھی کھایا ہے شام کا کھانا آپ نے کھایا ہے دوپیر کے کھایا ہے جو کھایا ہے جو پوری کھانا آپ نے کھایا ہے تو اس کے بعدonce آㄹavenیandy کی گرotte سالہ گھنٹے گرتے گرنا ہے ہے کہ آپ نے نہیں کھانا تو پھر آپ نے اس کے بعد کھانا ہے تو آپ کا وزن بہت اچھی سے کم ہو گا کئی دفعہ لوگ بہت جلدی جلدی وزن کام کرتے ہیں پھر موہ پر بنہанием پر جنیاں آجاتی ہے سکن خراب ہو جاتی ہے، ڈرائے ہو جاتی ہے اور بیمار لگتے ہیں کہتے ہیں جی مجھے چکر آ رہا ہے میں یہ ہو گیا میں وہ گیا اگر آپ سولہ آٹھ کے آگڑے سے کریں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کے جسم کو آپ کے اندرونی حصوں کو بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر آپ ان کو آرام دیتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں طریقے سے کھانا کھاتے ہیں آٹھ گھنٹے میں دو میل ہی آپ کھا سکتے ہیں زیادہ تو کوئی بھی نہیں کھا سکتا کوئی انسان بھی نہیں کھا سکتا تو دو میل آپ ڈیسائیڈ کیجئے کہ آپ نے دو میل کیا کھانے ہیں اور اس کے دوران آپ سناک بھی لے سکتے ہیں سناک میں آپ پھال لے سکتے ہیں کھیرہ لے سکتے ہیں کھیرہ بہت اچھا آپ کے لیے ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کھیرہ کھانے سے عمر لمبی ہوتی ہے یہ وہ پتہ نہیں میں نہیں جانتی لیکن کھیرہ کہتے ہیں بہت اچھی چیز ہے آپ اس کو ٹرائے کر کے دیکھ لیجئے وہ آپ کے کھیرہ اچھا اور بہت مہنگا بھی نہیں ہوتا کوئی بھی کھا سکتا ہے کھیرے کے ساتھ گاجر کھا سکتے ہیں ادھر کی جو گاجرے ہیں وہ اتنی بادشکل اتنی بری ہوتی ہیں اور کھوشک سے ہوتی ہے اس کے کچھ بھی نہیں نکرتا پاکستان میں انڈیا میں جو اس سائٹ کے لوگ ہیں ان کے تو اتنی اچھی مزے مزے کی گاجرے ہوتی ہیں آپ گاجرے جتنی بھی کھائیں وہ آنکھوں کے لیے اچھی ہے سکین کے لیے اچھی ہے وہ پیڑ بھار دیتی ہے تو آپ اس کو ضرور استعمال کیجئے سولہ آٹھ کا جو چکر ہے وہ یہ ہے سولہ گھنٹے کچھ نہیں کھانا لیکن سولہ گھنٹے میں آپ پانی پی سکتے ہیں چائے دودھ والی نہیں کعوہ پی سکتے ہیں سبز چائے میں ہمیشہ کہتے ہیں سبز چائے آپ ضرور پی سکتے ہیں وہ پیئیں اور جو ہے میں جوز کا نہیں کہہ رہی اس میں شگر بہت زیادہ ہوتی ہے یا وہ نہیں پی سکتے آپ سولہ گھنٹے میں اگر آپ سمودی یا جوز پیلا پینا چاہیں اور پھر اس کے بعد ایک پروپر میل لینا چاہیں تو وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے وہ آپ اس طرح کریں کچھ بھی کریں ہر انسان اپنے جسم کے حساب سے خود سے وہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس کو کیا کرنا ہے لیکن یہ جو ہے یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے اگر آپ ایسا کر کے دیکھیں گے آپ کی بلڈ شگر بھی نیچے آئے گی ان کے گھٹنوں کی درد ٹھیک ہو جائے گی چلنا آسان ہوگا بھاگنا آسان ہوگا اگر آپ وزن کم کرتے ہیں تو بھاگنا زیادہ کوئی مشکل نہیں ہے آپ تیز تو چلی سکتے ہیں سیڈیوں میں اوپر نیچے آ جا سکتے ہیں تو یہ آپ ضرور کر کے دیکھیں تو چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور خوش رہیں اور کسی کے لیے اچھا کر سکیں تو ضرور کریں اور اچھے اچھے بیچ بونے کی کوشش کیجئے اگر آپ نے اچھا بیچ بو ہی دیا کسی اور نے اچھا بیچ بو دیا ہے آپ اس کو اچھے سپانی تو دے ہی سکتے ہیں تو ضرور کیجئے دنیا آج تک اسی لیے ہی چل رہی ہے کہ ابھی تک دنیا میں بہت سارا اچھے لوگ ہیں جب ساری دنیا میں اچھے لوگ ختم ہو جائیں گے تو دنیا بھی ختم ہو جائیں گی تو چلیں اس دنیا کو بڑائی رکھتے ہیں اور اچھے اچھے کام کرنے کی کوشش کرتی ہے کتنا بھی ایک دوسرے کے لیے کر سکیں وہ ضرور کریں میں نے ایک سٹوری میرا خیال وہ ویڈیو اس سے پہلے آئے گی اس کے بعد آئے گی اس میں کہا تھا وقت رہتے ہی اگر ہم اچھے کام کر سکیں تو ضرور کرنا چاہیے ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں یہ کر لیں گے تو یہ ہوگا یہ کر لیں گے تو پھر یہ کریں گے یہ کریں گے تو پھر یہ کریں گے وقت رہتے ہی کر لینا چاہئے تو وہ بزر میں اس کو